اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غازین ڈزولوجسٹ وانس اگین آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انشینٹ برڈز ای ایلو لیوز اینڈ دا اوریجن آف لائی ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم جو نفلہ جنیٹک ریلیشنشپس آف ورڈ اس کو ڈسکس کر چکے اور اس سے پہلے انٹردیکشن تو دا برڈز اس کو ڈسکس کر چکے اگر آپ لوگ کو چاہیے تو یو کین ویزٹ فازین ڈالوجسٹ آلویز ڈیولیبر فائیو ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک ٹھیک ہے دیکھو ایٹیز سکسٹی وان ایٹین سکسٹی وان ٹھیک ہے اٹھارہ سو اکسٹ پہ ایک فوسل دریافت ہوئی تھی ٹھیک ہے اور وہ جو فوسلز تھی وہ سلیٹ کوئری ٹھیک ہے اب سلیٹ کوئری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی بہت بڑی ایسی جگہ جہاں تھوڑی کر کے سلیٹ کو نکال لیا گیا ہو ٹھیک ہے چاک چاک کو نکال لیا گیا ہو اور بہت بڑی کیا ہوaver فار ایگزمپل میں یہاں ایسی تھوڑا سا بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے مطلب یہ کھڑا ہے ٹھیک ہے خودائی کی گئی اور اس سے سلیٹ نکال لی نہیں ہے ٹھیک ہے بیوریا جرمنی میں یہ پلیس موجود ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے جو ایک فوسل دریافت ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہ جو فوسل ہے ٹھیک ہے وہ فوسل پیجن سائز کا تھا پیجن لیک آئیک این ٹھیک ہے بلکل پیجن کی طرح کا تھا پیجن لائک اینیمال ٹھیک ہے اینیمال تھا کی طرح تھا ٹھیک ہے اور اس میں ریپٹائل کی طرح جو نا لانگ ٹیل موجود تھی ٹھیک ہے لانگ ٹیل لائک ریپٹائلین ٹھیک ہے ریپٹائلین اور اس کے علاوہ اس میں کیا موجود تھے ٹھیک ہے کلاڈ فنگرز ٹھیک ہے فنگرز ٹھیک ہے فنگرز وہ موجود تھے لیکن اس میں ہیڈ واز ناڈ پریزرڈ ٹھیک ہے ہیڈ واز ناڈ پریزرڈ ٹھیک ہے پریزرڈ ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اس میں ہیڈ اتنا واضح شو نہیں ہوا باقی اس میں کیا موجود تھی ٹیل لائک ریپٹائلین کی ٹیل موجود تھی بلکل لانگ ٹیل تھی اور اس کے علاوہ اس میں کلاڈ فنگرز موجود تھی لیکن اس کے علاوہ اس میں جو فیدلز موجود ٹھیک ہے فیدلز آن دہ تیل ٹھیک ہے فیدلز آن دہ تیل ٹھیک ہے فیدلز آن دہ تیل شاہر ٹرونڈڈ بینگز ٹھیک ہے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ ایک انشینٹ برڈ گا مطلب یہ جو فوسل ہے وہ انشینٹ برڈ گا ہے اور انشینٹ برڈ ٹرونڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے انشینٹ ٹھیک ہے اور ٹرونڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے ونگز مطلب انشینٹ ونگز ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ سکسٹین ڈیئرز لیٹر ایک اور فوسل مطلب ملے ٹھیک ہے اب وہ جو فوسلز تھی ٹھیک ہے اس فوسلز میں سکسٹین ڈیئرز ٹیئرز لیٹر ٹھیک ہے سکسٹین ڈیئر لیٹر جو مطلب فوسل ملی ہے ٹھیک ہے آہ فوسل اب اس فوسلز سے یہ پتا چلا ہے ٹھیک ہے فوسلز سے یہ پتا چلا ہے کہ اس میں جو جول ٹیتھ ہے نا جو ٹیتھ ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیتھ کہاں موجود ہوتی ہیں بیک لائک جار ٹھیک ہے اس میں کیا موجود تھے ٹھیک ہے چلیں اس کو چھوڑیں یہ تو موجود تھا لیکن چار اور بھی ایسے اینیملز ایڈنٹی فائی کیے گئے ہیں ٹھیک ہے چار اور بھی ایسے اینیملز Chis�� اور کیو ٹیرکس جو آر کیو ٹیرکس آہ دریافت کے گیا ہے جن سے یہ mö murder ہی چل گیا تھا ٹھیک ہے baixo ہے ٹھیک ہے ٹی ٹھیک ہے یہ جوا ondeır and انتہاہار ایک اس کہےателей آپ اور یہ موجود�ش رلکھانی ہیں بیتیری میں لائچہار جو آپ گانHY ایمنز chị انیا اور ہی گنامتی چنانیا اور ہم اس کا بات ملے ہوتی کو عنہ کہت اسیں ایک سفاصل بھائیں تم دماث собой کے بات کی باتینا ہے تم ک انکے اور خواب پر طعمی پسinois ج气 آ galera آپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ ہیپوٹیس کے ہے کہ origin of light ٹھیک ہے اب کے ان میں origin of light موجود تھی یا نہیں تھی ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں ان میں کون سا بون موجود ہوتا ہے ان میں clavicle bone موجود ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں wish bone بھی کہتے ہیں wish bone موجود ہوتا ہے اب وہ wish bone کا کیا کام ہوتا ہے provide site for the muscle attachment ٹھیک ہے site for the muscles attachment ٹھیک ہے muscles attachment attachment لیکن ایک اور بات ہے ٹھیک ہے ان میں جو مطلب میں یہاں سے ادھر ایسے یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ان میں جو ایک سٹرنم آج ہو تھی سٹرنم ٹھیک ہے آہ ونگ بون ٹھیک ہے وش bone نہیں ونگ بون ٹھیک ہے اور جو ادھر سائٹس ہیں ٹھیک ہے ادھر سائٹ for them muscles ٹھیک ہے اٹیجمنٹ ادھر سائٹس ٹھیک ہے muscles کی attachment کے لیے یا flight muscles کی اٹیجمنٹ کے لیے ٹھیک ہے مطلب ادھر side for the flight muscles ٹھیک ہے وہ کیا تھی لیس ڈیولپ تھی flight muscles ٹھیک ہے وہ کیا تھی ڈیولپ تھی اب اس سے پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو نا یہ کیا تھے glider تھے ٹھیک ہے یہ کیا تھے glider تھے وہ اور نہیں سکتے تھے but they can glide ٹھیک ہے یہ کیا کر سکتے تھے glider کر سکتے تھے ٹھیک ہے اب وہ کس طرح سے ٹھیک ہے اس میں کیا موجود تھی آہ کلاڈ ٹھیک ہے fingers ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ کلاڈ bones کلاڈ fingers ٹھیک ہے کلاڈ fingers موجود تھی ٹھیک ہے کلاڈ jaws موجود تھی ٹھیک ہے اب ان کا تو آپ کو بتا ہے کہ یہ کس کام میں involve ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلاڈ digits موجود تھے ٹھیک ہے fingers کہہ لیں یا پھر آپ آگے ڈیجٹس میں یہاں لکھ دیتا ہوں ڈیجٹس بات کر لیں اب یہ کلاڈ ڈیجٹس کا کیا کام تھا کہ یہ جو نہ آہ جب مطلب درختوں کے اوپر ان کی مدد سے وہ درختوں کے اوپر چاٹ جاتے تھے یا درختوں کو hold کرتے تھے ٹھیک ہے اب اہستہ اہستہ یہ چیزیں develop ہوئے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ انہوں نے ایک برانچ سے دوسرے برانچ کے اوپر jump کرنا start کر دیا اور برانچ سے پھر جو نہ وہ کہاں آگئے ground پہ آگئے تو اس طرح اہستہ اہستہ ان میں مطلب ان کے جو جاز ہیں ان میں evolution آئی ہے ٹھیک ہے ان میں ان کی جو فیدرز ہیں ٹھیک ہے تو ان میں کیا یہ changes آئی ہے اور وہ اہستہ اہستہ ایک empowered flight میں involve ہو گیا ٹھیک ہے مطلب اپنے wings کو پھر بنانے لگے اور کیا کرنے لگے مطلب ان میں ایک empowered flight ان میں آگئی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ان میں کیا موجود ہوتے ہیں ہینڈ لیمز ہینڈ لیمز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ لیمز اب ان میں جو ہینڈ لیمز ہیں یا پھر four limbs for example موجود ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ رنر کے طور پر کام کرتے ہیں رننگ ٹھیک ہے رننگ کے طور پر یا پھر کس کے طور پر hoping on the ground ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ archaeo of terex ٹھیک ہے میں اس کے بھی شاید ایک ویڈیو آپ کو مطلب یہ سائٹ پہ ساتھ میں دے دو ٹھیک ہے اگر copyright کا option نہ ہے تاکہ ٹھیک ہے چھوٹا سا چھوٹے بہت چھوٹا پانچ سیکنڈ کا کم از کم ہوگا ٹھیک ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ جو نہ اپنی ground سے اوپر ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انسیکس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب ایک دریا کے کنارے آشین بلکہ ایک ایسا سمجھ لے آئی لینڈ ٹھیک ہے اس کے کنارے مطلب کنارے پر ٹھیک ہے کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ مکھیوں کو پکڑ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے چھلانگ لگاتی ہیں زمین سے اوپر ٹھیک ہے اور کیا کرتی ہیں کہ وہ جو نہ مکھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو انسیکس اس کے اوپر موجود تھے ٹھیک ہے ایئر میں موجود تھے ان کو کیا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ٹرپ چھلانگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور گلائیڈ بھی اسی طرح سے تھوڑا سے کرتے ہیں ان میں جو فیدرز موجود تھے جو وینکس موجود تھے وہ بھی مطلب انہی چیزوں کو وہ کیا کرتے تھے ہینک کرنے سٹیبیلیٹی بھی پروائیڈ کرتے تھے ٹھیک ہے جو مطلب ان میں ونگس تھیں ٹھیک ہے ان میں جو ونگس تھی ٹھیک ہے وہ کیا کرتے تھے سٹیبیلیٹی پروائیڈ کرتے تھے ٹھیک ہے سٹیبیلیٹی پروائیڈ کرتے تھے اب وہ سٹیبیلیٹی کس کاز سے جب مطلب وہ اوپر اوپر کی طرف جمپ کرتے تھے جمپ کرنے کے دوران وہ کیا کرتے تھے انہیں سٹیبیلیٹی پروائیڈ کرتے تھے کہ سٹیبیلیٹی پروائیڈ کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو نصورRadش فائدز کے لئے بھی انوال ہو وتے تھے تھے کہ شورٹ آر آر distances طیقے ڈسٹ انس ان ان میں بھی یہ کیا تھے انوال تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ایک اور ٹھیک ہے ایک اور انشینٹ مطلب ایک اور فاصل ملا ہے ٹھیک ہے جس سے بھی کیا ہوتا ہے اوری جناف لائٹ اوری جناف لائٹ کام اندازہ لگا سکتے ٹھیک ہے اب وہ وہ کون سے مطلب اینیمل تھا ٹھیک ہے اور وہ کون سا انشینٹ برڈ تھا ٹھیک ہے اس کا نام ہے سینور نس سینور نس ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کر لیں ایٹ واز ینگر ٹھیک ہے دین دی اور کیوں ٹاریک ٹھیک ہے واز ینگر ینگر دن دو اور کیوں آپ ٹاریک ٹھیک ہے آپ ٹاریکس اب مطلب یہ کتنا ینگر تھا it was about 15 million years ٹھیک ہے younger اب کتنا مطلب it was اس کے مطلب یہ کب رہتے تھے تقریبا 135 million years ago رہتے تھے ٹھیک ہے اور archeoterex woke up رہتے تھے 150 million million years ago ٹھیک ہے archeo opterex کب رہتے تھے یہ کہاں رہتے تھے about 135 million years ago ٹھیک ہے یہ رہتے تھے کہ اب ان کی کریکٹریسٹکس کیا تھیں کہ ان کی شارٹ انڈ شارٹ انڈ بوڈی ہوتا ہے اور ٹیل بھی اس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں مطلب جو کلاس تھی ٹھیک ہے کلاس وہ کیا تھی ریڈیوز تھی ٹھیک ہے مطلب کام ہوگی اور اس میں جو four limbs ہیں ٹھیک ہے four limbs ٹھیک ہے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اس بات کو permit کرتی ہیں کہ وہ کیا کرسکے gliding کرسکے یا movement شو کرسکے ٹھیک ہے آہ اللہ جو آہ gliding ٹھیک ہے gliding یا سمجھ لیں یا پھر سوچ لیں فلائٹ ٹھیک ہے فلائٹنگ میں یہ کیا مطلب اللہ کرتے تھے اللہ کرتے تھے کہ وہ اڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اجازت دیتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں مطلب سٹرنم بھی موجود تھا سٹرنم اور اس سٹرنم کا کیا کام تھا کہ سرفس ایریا پروائیڈ کرنا ٹھیک ہے سرفس ایریا پروائیڈ کرنا فادہ فلائٹنگ ٹھیک ہے فلائٹنگ فادہ فلائٹنگ اوکے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے ٹھیک ہے اثرہ شریف کا لیتا اور اس کے بعد یہاں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آہ جو ایک اور انشینٹ برد ہے ٹھیک ہے جسے ہم کیا کہتا ہوں ی اعلفا کہتا ہوں اے Yلو لیویس اس سے لکھ لو ٹھیک ہے ای а amber đã 플�ر tienڈ سنیا اس Spring ابھی ابھی یہ کیا ہواFI gan discovery ہے ٹھیک ہے اس کی مطلب اسے اب بھی discover کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور it also ٹھیک ہے it also describe ٹھیک ہے کس کو describe کرتا ہے کہ origin of flight کو describe کرتا ہے ٹھیک ہے it provides information about the origin of flight ٹھیک ہے origin of origin of flight کو کیا کرتا ہے describe کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دریافت کا مطلب یہ کب رہتے تھے it was about one fifteen million years ago ٹھیک ہے مطلب یہ کب رہتے تھے one fifteen million years ago یہ رہتے تھے ٹھیک ہے اب ایک بات کا تو اندازہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے starting کہا سے کی تھی 135 million years old ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ جو flight ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہو چکی تھی ٹھیک ہے کہاں ہو چکی تھی about one thirty five million years ago ٹھیک ہے یہ کب مطلب اس کے بعد یہ چیز آئی ہے اس چیز کو ہم نے دریافت کیا تو اس میں بھی کیا ہوتی کہ original flight mention ہوتی ہے show ہوتی ہے ایک اور structure اس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور structure موجود ہوتا ہے اللہ ٹھیک ہے جو کہ flight کو سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور flight کو سپورٹ کرتی ہے لیکن وہ flight کس قسم کا ہوتا ہے سلو فلائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سلو فلائٹ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جانا یہ کس میں انوال ہوتا ہے hearer میں بھی انوال ہوتا ہے ٹھیک ہے اب story کیا ہے کہ زمین کے اوپر پھڑ پھڑ فڑانا جیسے آپ نے رہیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ زمین کے اوپر ایسے پھڑ پھڑا رہی ہوتیں آپ نے wings کو ہلاری ہوتی وہ یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ کیا Th iniward Quad ہے اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو فلائٹ ہیں وہ کس کی بیس پہ مطلب کمپلیکس mechanism ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ ان میں ماجدا ظلوigiatte ٹھیک ہے یہ بھی کیا تھے اس کی آہ اس میں موجود تھے ٹھیک ہے یہ مطلب حورن اور السلو بھی اس میں مطلب انشنٹ برڈز میں یہ میکہنیزم موجود تھے کم ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ان میں کمپلیکس میکنزم آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب یہ سلو مطلب مومنٹ اور ہووینگ فلائٹ بھی ان میں موجود تھے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ